جہاں پر وہ حق کے ثواب کو پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے لکھا ہے واقعیتاً اس میں ہم بھی مانتے ہیں صحیح لکھا ہے بعض نادر موضوعات پہ ایسے لکھا ہے واقعیتاً کوئی لکھنے والا نہیں تھا حدیث کی حجیت پر حجیت پر کیا ہے ایک کتاب ہے ان کی وہ کتاب واقعیتاً کیا ہے اپنے موضوع پر بہت بہترین کتاب ہے ہم نے مانا لیکن یہ بات نہیں کہ ان سے غلطی ہی نہیں ہوئی وہ گوئے کہ کیا رسول تھے ان کی سب سے بڑی غلطی کیا کتابوں میں لکھنے میں ایک کتاب لگی خلافت و ملوکیت اس کتاب میں انہوں نے صحابہ پر باقعیتاً لانتان کیا ہے باقعیتاً اور پر جب امت نے بتایا کہ محدودی جمتے زندہ اسی وقت بتایا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کیے یہ تو کیا ہے پورا شیعہ کے لئے آپ نے راہ اموار کر کے دے دی کہ شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کیا ہیں ظالم ہیں اور آپ نے بھی ثابت کر دیا صحابہ نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا توری میں ہے ابن کسیر میں ہے یہ روایت فلا ہے پورا 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 مواز صحابہ کے خلاف اکٹا کر دیا جو یہ کی کتاب کے اندر لوگوں نے سمجھایا بات نہ مانی گئی اور آج تک کیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ان کے خلافت و ملوکیت جو اگر وہ پڑھ لے صحیح میں چیلنج کرتا ہوں اگر وہ پڑھ لے کوئی نادان جس کو صحیح طور پر علم نہ ہو صحابہ کا عقیدہ نہ ہو پڑھ لے تو پڑھتے نکلتے ہی وہ صحابہ کو گلی دے گا انہوں نے اتنی تنقیص کی ہے اس میں صحابہ یہ تھے وہ تھے یہ تھے وہ تھے دنیا آگئی تھی دنیا کے وجہ سے کیا ہے ان لوگ کے اندر پرابلم سوئے تھے لڑائیاں ہوئی تھی اسی وجہ سے جب خلافت و ملوکیت لکھ لی سنیوں نے اس کو کوئی اہمیت اور سنیوں کے پاس مقبول نہ ہوئی جتنا شیعوں کے پاس مقبول ہوئی شیعہ ان کو سلام کرنے لگے ان کے اسٹریوشوں پر بلانے لگے کہ آپ تو ہماری تعیید کرتے ہیں آپ سنیوں کے جو لکھے ہیں نا آپ ہم کو سر پر بٹھاتے ہیں ہم آپ کو سب سے زیادہ خوشی شیعوں کو ہوئی وہ ہمارے کسی امام کو نہیں مانتے کسی بڑے آدمی کو نہیں مانتے لیکن یہ سچ بات ہے کہ کسی کو مانتے تو ملانا موضی کو مانتے ان سے ہاں سے غلطی ہوئی وہاں پر سب نے بتایا یہ غلطی ہے یہ کون سی تحقیق ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر یہ کہ پورے صحابہ کے غلطیوں کو لاکے جوڑ دیں حالانکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو اللہ معاف کر دیا ان کو وہ سب محصوم نہیں ہیں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن عدول ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ عادل ہیں وہ ان کی طرف سے روایت آئے گی تو محدثین کا محمد بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سب کا متفقہ وصول ہی ہے کہ صحابہ روایت کرتے ہیں تو پھر صحابہ پر سچ نہیں ہوتا دوسرا کسی کا نام آتا محدثین پوچھتے یہ کون آدمی ہے فلا آئے تو اس کی سیرت کیسی تھی وہ کہاں بھی جھوٹ بولا جھوٹ بولا ہے تو نہیں لیتے تحقیق ہوتی اس نام پر جو نام بھی حدیث میں مطن میں جڑ جاتا سند میں لیکن ایک شخصیت مستثنہ ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اگر کوئی روایت کرے کہ میں صحابی سے روایت کر رہا ہوں مجھے نام نہیں معلوم تو محدثین کہتے ہیں صحابی پر کوئی چیز ہم نہیں گرتے کوئی تحقیق نہیں کریں گے صحابی کبھی اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بولیں گے یہ اصول ہے اس اصول کو پاہمال کر دیا حجیت حدیث ایک طرف لکھی حجیز کا بول بلا ہوا تو دوسری طرف کہ یہ حدیث کا انکار کر دیا کیوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا دجال کا انکار کر دیا مہدی کا انکار کر دیا حقائد میں بہت سی چیزوں پر کیا ہے انکار کر دیا یہ سب وہ لوازمات ہیں جہاں کام کچھ ہوا اقل پرستوں نے ٹرننگ پائنٹ لیا وہ حصوں نے کیا ہے الہات کی طرف جانے والے توحید کی طرف آئے اسلام کی طرف آئے لیکن جس توحید کو اللہ کے رسول نے دیا جو طریقہ ہمیں دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات